اسلام علیکم دوستو میں وسیم ساجد یوٹیوب چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں دوستو آج کی ویڈیو روٹین کی ویڈیو ہے کچھ اس میں خاص نہیں ہے لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو خاص بھی لگے گا کیونکہ آج جو میں دکھانے جا رہا ہوں اس میں ریاض صاحب کے ساتھ ایک فلی اٹیچ ہے اور ایک ویڈیو پہلے بھی ہم نے شیئر کی ہے اور میں نے پریکٹیکلی بھی دیکھا ہے کہ ریاض صاحب جدھر جدھر جاتے تھے گھوڑی یعنی کہ یہ فلی اسی طرف ہی جاتی تھی اور کافی زیادہ اٹیچ ہے تو اٹیچمنٹ کی ریزن پوچھیں گے یہ کیا پروٹوکول لیتے ہیں اس کو کیوں اتنا زیادہ یہ اٹیچ ہے اگر کوئی دوست جانوروں کے ساتھ اینیملز کے ساتھ اسی طرح اٹیچ ہونا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے یہ ساری چیزیں ہیں ہم ریاض صاحب سے پوچھیں گے اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والا جو ویلاغ ہے وہ آپ تک پہن سکے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جوان رائیڈنگ کر رہے ہیں صبح کے وقت بھی انہوں نے رائیڈنگ کی ہے اور آپ پھر جو ہے رائیڈنگ کر رہے ہیں روٹین کا کام ہے ڈیلی کا کام ہے گھوڑوں کا جو کام ہے لوڑ ہے ان کا وہ بڑھا دیا گیا ہے کیونکہ سردی آ گیا ہے گرمیوں میں ان کے اوپر جو ورک لوڑ ہے وہ کام ڈالا جاتا ہے اور سردی کے اندر ان کے جو ورک لوڑ ہے وہ زیادہ کیا جاتا ہے تاکہ یہ ہیلتھی رہیں ان کا جو پیٹ ہے پیٹ ہے وہ نہ بڑھے اور ان کی جو جسامت ہے وہ زیادہ نہ پھولیں اگر کسی گھوڑے کی جانور کی جسامت پھول جاتی ہے تو خوبصورتی میں کمی آ جاتی ہے اور گھوڑا جو اپنا اصل کام ہے وہ بھی نہیں کر سکتا تو یہ ٹی ایم فارم پر ٹیم کا جو ورک ہے وہ جاری ہے تو گفتگو لمبی ہو رہی ہے ریاض صاحب کی طرف چلتے ہیں اور آپ دوستوں کے ساتھ اس فیلی کے مطلق جو گفتگو ہے وہ شیئر کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی ریاض صاحب فارم پر تقریباً پچاس لوگ ہیں جو گھوڑوں کو ڈیل کر رہے ہیں تو یہ اس فیلی سے کیسی محبت ہے کہ آپ خود ہی کام پر لگے ہوئے ہیں محبت سارا آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہی طرح اصل گھوڑے کے رکھنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے بھی آپ خود شاپ کریں خود سارے کام کریں اور یہ جو فیلی گھولڈ ہے اس کے میں خود ہی کام کرتا ہوں اس کی مالش بھی اس کا ٹلیٹمنٹ بھی اس کے سمسافتی ہر چیز آپ کے سامنے اتنے بچے ہیں جو وہ قریب بھی نہیں آنا جاتی ہیں میں ویڈیو سکرین کے اوپر لگاؤں گا جو سب وہ پریکٹس کروائی ہے جی 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 وہ بھی یار یہ دیکھیں اتنی بھوڑی کا پیر اٹھانا ٹھیک ہے ساف کرنا اتنے بچے قریب نہیں آنا جاتی ہیں یہ اس کو محنت کی گئی ہے اس کو ٹیم دیا گیا اس کا سارا کام میں خود کرتا ہوں یہ مجھے غزر سے تھی نہیں تو اس کی کیا وجہ ہے آپ کو اور بھی تو جانور ہیں یہ ہی کیوں دل کو بھائی ہے نہیں سارے جانور بہت پیار ہیں یہ ایک میں نے اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی ایفٹ کی ایفٹ کی اور دوستوں کی خدمت میں میں نے پیش کی ہے کہ بچے کو ٹیم دینا چاہیے شوق ہے جو وہ بڑھتا ہے اور شوق کو بڑھانے کا جو مقصد ہے اس کو آپ ٹیم دیں اور میں نے ایک نئی چیز کوشش کی ہے دکھانے کی اتنے بچے کیسے ٹیچ ہوتے ہیں سب دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں اور ان کو کیسے ٹیر کرنی چاہیے نہیں میں نے ٹیم دینا چاہیے میں نے صبح دیکھا ہے اور یہ پھر واپسی آپ کو کیا رزالت دیکھتے ہیں میں نے صبح آپ کو دیکھا ہے کہ آپ گئے ہیں اندر اور جیسے ہی باہر نکلیں یہ آپ کے ساتھ باہر چلی گی ہے حالانکہ اتنے جو بچے ہوتے ہیں وہ ماں کا خاص کیار رکھتے ہیں اور ماں ان کا خاص کیار رکھتی ہے بلکل ایسے ہی ہے آپ تو ماں سے بڑھ کے محبت دے رہے ہیں اسے جی میں بلکل ماں سے میرے جو ساتھ میرے راتے میں دوست کلی وہ سارے مجھے کہتے تھے بھی آپ کی جو یہ بچینا شروع میں جب میں نے ٹیت کرنا شروع کیا گوڑ نہیں کھاتی تھی سیب نہیں کھاتی تھی گاجر نہیں کھاتی تھی ٹریٹ نہیں کھاتی تھی اور میں نے اس کو پیار ہی کھلایا اپنا جو جذبات اپنے دل کا جو پیار ہے نا وہ دی رہا ہے جب آپ گوڑے کے ساتھ ٹیچ ہوتے ہیں گوڑے کا اور آپ کے دل پر شرینیں مل جاتی ہیں گوڑا سمجھ جاتا ہے جی یہ میرا مالک میرے سے کیا توکو رکھتا ہے گوڑا انسان کے ساتھ پورا باؤنڈ ہو جاتا ہے اس کا دوست ہو جاتا ہے مطمین ہو جاتا ہے ابھی یہ انسان میرے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے اور مجھے یہ نقصان نہیں دے سکتا کتنی عمر ہوگی ہے اس فلی کی یہ فلی ماشاء اللہ آپ تو ہوگی ساڑھے چار مین ساڑھے چار مین اور چھ ماہ بعد شاید آپ ایسے ہی ماں سے علاق کر دیتے ہیں جی بلکل تو اب کیا کرنے لگے ہیں یہ تو آپ نے ہسپیٹل بنایا ہے یا میک اپ والا وہ یہ ان کی ضرورت ہوتی یہ سپیٹ ہے بھی اس کو ہلکی سی ہے دو دن پہلے میں کچھ ڈھائی فروٹ اوچھا تھڑا ہے اور میں اوڈر ایک لڑکے کی بات سننا شروع ہو گیا اس نے اس سے چھلانگ لگا کے میرے پیچھے آئی کہ ہلکی سیس کے چھوٹا ٹھیک ہے یہ سپیٹ سے سافتی ہے اور اوپر میں نے یہ سپیٹ لگایا ٹھیک ہے اس کو آنکھوں میں گیڑیں آرہی تھی یہ بروکیسٹ میں نے اس کی آنکھیں ساف کروں گا ساتھ یہ کترہ ڈالوں گا اور یہ پیڑا سین ہے جو اس کے سم کے اوپر لگائے جائے اس سم پہ لگانے کا کیا پائدہ ہو سم ہے جو گروت اچھی کرتا ہے سم کی ایک ضرورت ہے بڑی بات ہے بڑی بات ہے تو آپ اس کا مسکبل کیا دیکھتے ہیں اس بچی کا میں جو دیکھتا ہوں جی الحمدللہ جو انٹرنیشنل لیول پہ جو شو ہوتے ہیں نا باہر کے ممالک میں ہمارے یہاں پہ ابھی کوشش ہم کر رہے ہیں برحال وہ چیزیں نہیں ملنا شروع ہوئی جو انٹرنیشنل لیول پہ جو اتنی تھی بچیوں کا شو ہوتے ہیں پیور بیڈ اریبین کے یہ اس کوالٹی کی بڑی ہے اس کا ماں باپ اس کوالٹی کا ہے شو میں جو چیمپئن بریڈ کی ہیں یہ اس شو میں حصہ لے تو یہ حمدللہ یہ چیمپئن ہوگا میں دعوی سے کروں چلیں جی یہ آپ کی کوشش ہے دوستو یہ اریبین بریڈ کی ہے اور ریاض صاحب نے اپنے ساتھ یہ اٹیج کی ہے اس کو پروٹوکول دیتے ہیں یہ ان سے محبت کرتی ہے اور یہ گھوڑی سے محبت کرتے ہیں جی دوستو اصل شوق تو ایسے ہی ہوتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے وسیم ساجد کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ